ہمارے دوستو کل جو ہم نے اپنے توتے لے کے اتنا یار ماشاءاللہ اب یہ بول بھی رہے ہیں دھوپی سیکنے کھا پی رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اگر ان کو بھائیوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں تو یار میں کب سے دیکھ رہا ہوں یہ نا شور مچا رہے ہیں ہمارا ایک توتے جو نا بول رہے ہیں آوازہ نکال رہے ہیں اور ان کو میں کب سے دیکھ رہا ہوں اور ہمارا ببلو بدماش بھی ملکے مطلب یہ جو نا آپس میں ارجسٹ ہو گئی ہیں ابھی بول بھی رہے تھے کھا پی رہے ہیں اور پھر رہے ہیں مست ہیں یہ دھوپی سیکنے اس میں میں نے کو یہاں پہ رکھا گیا یہ پورا دن دوستو یہ ہی ہوتے ہیں شام کے لئے میں اندھا جا کے نا کپڑا لگ جاتا ہوں ان کے اوپر تاکہ جو نا ان کو سردی نہ لگے تو فیلال ہم اس گھر جانے لگے ہیں وہاں چلتے ہیں اس کو یار بند کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تاکہ کوئی جانا سکا نہ بلی نہ نہ بلی نہ بلی کا راست ہے نہ کسی چیز کا رہا ہم سے بلکل سیف ہے یہ جگہ پہ پہلے تو اب اپنے ریبٹ کو کھول دیتے ہیں اور آج دوستو میں نے کیا کیا تھا ریبٹ کو اسی کے ساتھ چھوڑا ہوا تھا فیمل کے ساتھ اور ابھی میں نے دیکھا بچے بھی دوستو باہر ہی گھومے تھا ہمیں دیکھ کے جو نہ اندر گوش چکے ہیں تو ان کو باہر آن دیکھیں ریبٹ بیو اس کو نہ میں نے باہر نکال دیا اس کو دیکھیں نہ دوسرے والے بھی باہر آ جائیں گے تو ریبٹ میل دوستو انہی کے ساتھ آج رات کو اس نے کچھ بھی نکام کلے ڈر رہی تھی آ رہا ہمیں کچھ کہے گا لیکن اس نے کچھ بھی نکام اور بچے بھی بھی ٹھیک ہیں ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں تو آج سے ہم نے فیصلہ کر لیا یار کہ ریبٹ میل نہ ہمیشہ ہمیشہ کلے بینی کے ساتھ رہے گا مطابق ان چار جوانا ہی کٹھے رہا جائیں گے دیکھیں ریبٹ میل بھی باہر آ گیا فی میل بھی باہر آ گیا اور اس کو دو بچے بھی یہ دیکھیں اس دفعہ تو ہمارے ریبٹ سے دو بچے دیں ہیں آپ لوگوں نے کمنٹ بوکس میں ریلاز میں پتھانا ہے کہ اگر یہ اگلی دفعہ بچے دیں گے کتنے بچے دیں گے کیا پتہ ہونا چاہیے تا کہ ہم بھی خوش ہو جائیں آپ لوگوں نے ریلاز میں پتھانا ہے اگلی دفعہ تو اس کو کتنے بچے دیں گی تو ابھی اس کو ہم بند کرنے لگیں کیونکہ یہ بدماش مرگی ہے اور ہم اپنی فینسی مرگوں کو کھولنے لگیں تو یار کیا کرتے ہیں ہم نے ریبٹ کھنا کیرٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ کافی دن ہو گئے میں نے ان کو کیرٹ ڈالی آجو بھائی آجو ادھر ڈال دیتے ہیں اندر رکھ دیتے ہیں خود با خود سارے بچے بھی آ جائیں گے ان کے اور یہ خود بھی آ کے کھالیں گے دیکھیں بھائی انہوں نے دوستو کھانا بھی شروع کر دیا یہ دیکھیں مبائیرہ کو آپ سب کو لو دوستو ہمارے کوکٹل پیلٹس مٹکی کے اندر بیٹھے میں مل بھی اندر ہے اور فیمیل بھی جو ہے وہ اندر ہی بیٹھی بھی ہے باہر تو صرف ایک بچہ گھوم رہا ان کا مٹکی کے اندر فیمیل بھی بیٹھی بھی ہے اندے آنے والے اندے آنے والے اندے آنے والے میں نے دوستو آپ لوگوں کو کائی تھا یار یہ الگ کریں گے نا ان کو یار کچھ ہی نہیں ہونے لہا آپ تو کہہ رہے تو بھائی لڑیں گے آپ نے نہ لگ لے یار مٹکی بھی اندے والے اندے آ جائیں گے میں نے دیکھا دوستو مارے ایک ڈائمنڈ کا بچہ جو تھانا وہ جو ریڈ بالا تھا جو ٹھیک ہو گیا تھا اچانک سے مجھے پتہ چلا یار یہاں پہ ہی مارا ہوا ہے یہ دیکھیں پتہ نہیں یار یہ کس وجہ سے مارا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا یا تو اس کو فیڈ بھی کروا ہے یہ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ یہ دوستو نیچے پڑا ہوا تھا لیکن یار یہاں پہ دوستو بوسا وغیرہ پڑا ہوا ہے اگر ان کو ٹھنڈ لگتی تو دوسرے پرندوں کو بھی کچھ ہو سکتا تھا پتہ نہیں کس وجہ سے مارا اچھا بارہ دوستو ٹھیک ہو گیا تھا لیکن اب اس کی زندگی یہی پتک تھی تو بھی چارہ یار دیکھیں میں کافی دین سے دیکھ رہا ہوں اس ٹوکری کے اندر دونوں کافی زیادہ فیمیل سکری بند تین اس کے اندر بیٹھیں بھی تھی تو میں اندر آیا ہوں تو بھاکے چل گئی ہیں یہاں پہ بھی انشاءاللہ انڈی آئیں گے یہاں تبھی بھی فیمیل بیٹھیں بھی شاید اس نے انڈا دے دیا ہو دیکھتے ہیں اور مجھے نہیں لگتا دوسروں اس نے ابھی انڈا دیا ہے تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آج اکل کے اندر اندر نہ دونوں ٹوکریوں کے اندر انڈے آ جائیں گے تو یہاں پھر ہم انڈا ہی نہیں ہے کار ہم نے دیکھا تو دوسروں یہ انڈا پڑا ہوتا ہے فینچ کا لیکن نظر نہیں آگا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے اندر جا کے کچھ یہ کام وغیرہ اس سے انڈا جو انڈا بہت چکا ہے تو دوستو جو ہم نے مٹکی اتاری تھی اپنے لاؤڑ کے لئے لگانے کے لئے تو ہم نیو لے کے آئے تھے تو جو پڑی بھی تھی میں نے یہاں پہ لگا دیا لگاتے دیکھیں ملنا بھی شروع کر دیا سا رہے دوستو جتنے بھی آپ لوگ کو یہاں بیٹھے نظر آ رہے سارے اپنے گھر کے بچے اور بریڈر ہو گئے بریڈ کرنے کے قابل مجھے کہتے ہیں بھائی آپ کوئلز نہیں دکھاتے کوئلز نہیں دکھاتے کوئلز میں دوستو کیا دکھاؤں پچھلے سال اتنے انڈوں کی بارش کی انہوں نے مزہ ہی آگیا تھا پتہ نہیں کیوں یہ انڈے دیں گے کچھ ملتا رہتا ہے کھیلنے کے لئے جگہ بھی ملی گئی آپ لوگ کیسے مست ہوئے لیکن پتہ نہیں کیوں یہ انڈے کیوں نہیں دے مجھے جہاں تک لگ رہا ہے دوستو یہ سارے کے سارے مل ہیں تقریباً ساتھ ہیں اور ان میں دو وائٹ بھی ہیں یہ بھی دونوں مل ہیں مجھے لگتا ہے اور سارے دوستو مل ہیں ان میں کوئی فیمیلز نہیں ہیں یہی وجہ ہو سکتی یہ بننا تو انہوں نے اب تک انڈے دینا شروع کر ہی دینا ہے لیکن انہوں نے ایک انڈے کو بھی موو نہیں لگایا مجھے جہاں تک لگ رہا ہے یہ سارے دوستو مل ہیں اور ہمیں لے کے آنے پڑے گی ان کے لئے فیمیلز تب ہی جا کے جانا یہ انڈے دیں گے تو انشاءاللہ یہی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ کچھ دن تک چلتے ہیں مارکٹ کافی ٹائم ہو گئے مارکٹ گئے بیار دیکھنے ہیں کہ کوئی نیو سوی پرندہ آیا یا نہیں آیا تو پھر ہم کیا کریں گے وہاں پہ جا کے انہوں نے انہوں کے لئے اچھی سے فیمیلز لے کے آئیں گے اب کتنی لیں گے وہاں پہ جا کے دیکھنے ہوں تو باقی سارے بٹے رہاں ہی پڑے رہتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ان کو روگ ان کو روگ لگا ہے دیکھیں دوستو دو یہاں پڑے رہتے ہیں یہ پیچھے گس گیا ہے ترسے میں ترسے میں پڑے رہی ہیں تو انشاءاللہ ان کے دوستو فیمیلز لے کے آئیں گے بہت جار مرگیوں لے کے آئیں بڑی خوش خوش رہتی ہیں کھولتے دھوپ سے گناہ شروع کر دیتی ہیں اور کبوتر بھی انشاءاللہ مجھے لگتا ہے بہت جاندے دیں گے تو ابھی فیلال ان کو بند کرتے ہیں پہلی بار یہ کرنے سے اندر گئے ہیں سارے خوشی یار اتنی ہو رہی ہے میں بتا نہیں سکتا آپ لوگوں کہ آدھا گھنٹہ میں انہیں بند کرنے میں لگ جاتا ہے مجھے اپنے دکس کی ٹینشن ہو رہی جیسے جیسے بڑے ہوتے جارے ہیں انہوں نے شور مچانا اتنا ہی تیز کر دیا اتنی زور سے بولتے ہیں یہ کان ہی پڑ جاتے ہیں تو آج دوست ہمارے مرگین انڈا نہیں دیا تقریباً اس نے ہمیں انڈے دے دی ہیں تقریباً تین تین شاید اس نے انڈے دے دی ہیں اور ابھی یہ تقریباً چھ سات انڈے اور دے گی اس کے بعد ہو جائے گی ان پرندوں مجھے پتہ نہیں چلتا یہ پاگل ہے پہلے فینچیز آئی تھی ڈائیمنڈ آفز بیٹھ ہی ہیں اوپر ڈائیمنڈ آفز بیٹھ ہی ہیں اور کچھ ڈائیمنڈ آفز پھر سے اپنی ٹوکری کے انڈر آکے بیٹھ چکے ہیں انڈے دیں گے کچھ دنے تک تو ریبیٹس بیبیز دوستو انڈر چلے گئے ہیں اور اپنی فیمل کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے ارام کر رہے ہیں یہ دیکھیں دونوں کے دونوں دھو بڑی تیز ہو رہی ہے انڈر چلتے ہیں دونوں انڈر جا کے بیٹھ گئے ہیں تو چلیں پھر اس کے ساتھ دوستو یہی پینٹ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملیں گے کل تب تک کے لئے دوستو اللہ حافظ اور بس زیادہ سے زیادہ سپورٹ دکھائیں دوستو جیسے آپ لوگ اب دکھائیں تو انشاءاللہ اللہ حافظ